سرنگر میں دہشت گردوں کو جان بوچ کر پناہ دینے والے لوگوں کے چار مکان اٹیچ کر دیا گئے سرنگر پولیس کی سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے یہ کاروائی انجام دی برثانہ قمرواری میں تین رہائشی مکان اٹیچ کیے گئے ہیں جبکہ سنگم عیدگہ میں ایک مکان اٹیچ کیا گیا دہشت گردوں کو شلٹر دینے کی پاداش میں یہ کاروائی کی گئی ہے یو اے پی اے کے تحت شاہنہ اور آصف ناد کے علاوہ الطاف احمد دار مدسر احمد دار اور عبد الرحمان بٹ کے مکان اٹیچ کیے گئے دراصل پاریم پورا پولیس اسٹیشن کو ملی شکایت پر ایک افائر درج کی گئی تھی مکمل جانچ پر تال کے بعد ٹی آر ایف اور لشکر کے دہشت گردوں کی مدد کرنے والے موڈیول کا پتا چلا ان معاملات کی جانچ کا عمل ابھی جاری ہے پولواما میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے کشمیری پانڈیت سنجے شرمہ کی آج آخری رسمات ادا کر دی گئی آخری رسمات میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی سنجے کے قتل کے بعد پورا پولواما غم میں ڈوبا ہوا ہے واضح رہ کے دہشت گردوں نے کل سنجے شرمہ کو گولی مار دی تھی سنجے شرمہ ایک بینک میں گھر کی نوکری کرتے تھے سنجے شرمہ کے قتل کی مخالفت میں پورے جمہ کشمیر یوٹی میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ایل جی منو سنہا نے پولواما میں کشمیری پانڈیت سنجے شرمہ کے قتل کی مذہبت کی انہوں نے مقتول کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز متارک ہیں اور دہچت گردی کے ساتھ نمٹنے کے لیے مہارت کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہی ہیں ایل جی منو سنہا کہتے ہیں کہ قاتلوں اور مجرموں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا جلد ہی ایسے موڈیولز کا خاتمہ کیا جائے گا یہ اتینت دور بھاگیپون ہے اس کی کڑی نمدہ میں کرتا ہوں اور جن لوگوں نے بھی اگھتنا کی ہے مجھے لگتا ہماری سیکیورٹی فورسز اس کی چھنٹا کریں گی سیکیورٹی میں اس طرح کی ایک کاتھ گھٹنا ہے مششت رکھ سے لوگوں کے من میں سندے پیدا کرتی ہے لیکن ایک 360 ڈگری اپروچ کے ساتھ سیکیورٹی سیچویشن پر ہم کام کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ پہلے صدیتی کافی بہتر ہے ہم ایک عادر سستی بنانے میں سفل ہوں گے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاؤسنگ ارون ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ نے سمپتی کر کا ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے تین دن پہلے میں نے کہا تھا کہ جمہور کسمیر پرساسن سمباد میں اسواس رکھتا ہے اور سامان نے آدمی کو دکت نہ ہو اس کی ہم ہر پرکار سے کوسیز کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جمہور کسمیر کے نیواسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیس میں سب سے کم سمپتی کر پاپرٹی ٹیکس لگایا ہے اور اگر میں آنکڑے آپ کو بتاؤں تو سری نگر جمہور اور باقی منسپلٹیز کو ملا کر کے پل پانچ لاکھ بیس ہزار گھر ہیں سہروں میں پانچ لاکھ بیس ہزار اس میں دولاک چھ ہزار گھر ہیں جو ایک ہزار اسکوائر فوٹ سے کم ہیں منہ چالیس پرسط لوگوں پر کوئی ٹیکسی ہے محبوبہ مفتی نے پلوامہ اچھن پہنچ کر مارے گئے کشمیری پانڈیت کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اس موقع پر بھی وہ متنازہ بیان دینے سے نہیں چونکی پی ڈی پی صدر نے بی جے پی اور دہچتگردوں کا موازنہ کیا ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ ایک طرف کشمیری بی جے پی کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں اور دوسری طرف دہچتگردوں کی بندوقوں کے نشانے پر ہیں اس کی بیوی ہے بہت چھوٹی ہے بیچاری اس کو نوکری دی جانی چاہیے اس کی تین تین بچے ہیں اس کے کم سے کم ایک ایک بچے کے نام پہ پانچ پانچ روپے ہے بینک میں رکھا جانا چاہیے اور اس سنجے کمار کی جو سنجے شرما کی جو بہن ہے اس کے بچے یہاں ڈی سی آفس میں کام کرتے ہیں وہ کس طرح کام کریں گے ان کا بھی کوئی سیکیورٹی کا چارہ کیا جانا چاہیے میری اپنی کمیٹی کشمیر کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اسی بوت میں فسے ہوئے ہیں ایک طرف سے بی جے پی کا ظلم دوسری طرف سے ملٹنٹ کی بندوق مگر یہ اساس آئے ہیں ہماری کشمیریت کی نشانی ہے یہ کشمیری پندت یہ ہمارے ہندو لوگ یہ ہماری سکھ برادری خدا کے لیے جو ہم سے بن پڑتے ہیں ہمیں ان کو بچانے کی کوشش کریں بی جے پی لیڈر اور کشمیر کے میڈیا انچارچ منظور بھٹ نے محبوب و مفتی کے بیان پر دمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں اور محبوب و مفتی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے لیے مشہور ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ کشمیر میں بدامنی پھیلانے اور امن خراب کرنے کا ذمہ دار پاکستان ہے لیکن مرکز میں مضبوط حکومت ہے جو بھی ٹارگٹ کلنگ کا ذمہ دار ہے اسے سزا دی جائے گی کیونکہ بی جے پی ہر طرف ترقی کرنے کا عہد کرتی ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے محبوب و مفتی کے جو بیان ہے اب اس کو یہاں کے لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کبھی اس کے موز سے وہی کہ کشمیری بچے دودھ یا ٹافی لینے گئے تھے یا دودھ لینے گئے تھے اس طریقے کہ جب یہ بچکارہ وہ جو سٹیٹمنٹ محبوب و مفتی دیتی ہے تو لوگ اب آج سیریس نہیں لیتے ہیں آج اس طریقے سے محبوب و مفتی نے کہا کہ بی جے پی ان سب چیزوں کی زیوار ہے یہ محبوب و جی کی فریسٹیشن ہے محبوب و جی وہی محبوب و جی ہے جس نے دوہزار سولہ میں جو ہیزیٹیشن اٹھی تھی یہ تب ہی لوگوں کے خلاف تھی تو آج جب ایک کشمیری پنڈت مارا جاتا ہے بجائے کی اس پہ تیزیت کرتی ان کے ساتھ ہمدردی کرتی اس طریقے بےہدہ بیان محبوب و مفتی دیتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایکس سی ایم سے وہ شعبہ دیتی ہے محبوب و جی بھارتی ایجنتہ پارٹی وہی پارٹی ہے جس نے ان چار سالوں میں جو جمعہ کشمیر کے حالہ تھے سمین اور آسمان کا فرق لایا ہے یہ ایک جو فریسٹیشن ہمارے پڑو سی ملک پاکستان کو آج ہوئی ہے یہ نتیجہ یہ سونچی سمجھی سازش کے تحت آج پاکستان یہاں کا جو آپسی بائی چاہرہ ہندو مسلم بائی چاہرہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آج جو کیندر میں سرکار بیٹھی ہے وہ باجپا ہے اور ہمارے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی ہے جو اس چیز کو سفل نہیں ہونے دیں گے لیکن محبوب و مفتی جی اب اس طریقے کے آپ بیان دیں گے ہمیں بہت شرم آتی ہیں ان بیانوں بیجے پی کشمیر سل کے لیڈر ویجے رینہ نے محبوب و مفتی کے بیان پر دمل دیتے ہوئے کہا کہ ریجنل پارٹیاں کشمیر میں عمل و امان سے خوش نہیں ہیں اس لیے یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے یہ جو محبوب و مفتی جی نے ٹیلرسٹس کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک ہی طرازوں میں طولہ ہے جو نیکس سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو ابھی جتنی بھی ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے ہندووں کی یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے کہیں نہ کہیں جو اوریجنل پارٹیز ہماری ہیں وہ خوش نہیں ہے کہ کشمیر میں امن چین کیسے آ رہا ہے یہاں پتھراؤ بند کیسے ہو گیا ہے یہاں کرپشن بند کیسے ہو رہا ہے یہاں لوگ سکول کالیجوں میں کیوں جا رہے ہیں یہاں سپورٹس ایونٹس کیوں ہو رہے ہیں ٹیوریسٹس کیوں اتنے آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو کشمیری پنڈت پورے ورلڈ سے واپس آنا چاہتا ہے اور آ بھی رہے ہیں ان کے من میں کہیں نہ کہیں وہ کھٹک رہا ہے یہ ایجنل پارٹی جو ہے یہ پاکستان پرست تو ہیں ہی کیونکہ ان کے ورکرز بھی وہی تھے ان کے شہ پہ ان کے ہی اشاروں پہ ہی جو کشمیر میں پتھراؤں ہوتا تھا گورنمنٹ بیلنگوں کو سکولوں کو کالیجوں کو جلائے جاتا تھا وہ انہی کے شہ پہ ہو رہا تھا کیونکہ ان کے اب یہ بھوری بس طرح یہ بند ہو چکا ہے جب کشمیری بیجی پی کے صدر رویندر رینابی کشمیری پنڈت سنجے شرمہ کے اہل خانہ سے ملنے پہنچے تھے اس موقع میں مقامی مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے متاثرہ خاندان نے مسلمانوں کی خوشی اور غم کا ساتھی قرار دیا اور انہیں کہا کہ مقامی مسلمان ان کے دکھ میں پوری طرح شریک ہیں جس جس نے دیکھا بہت ظلم ہو جس جس نے دیکھا وہ رویا اس کو پریشانی ہوئی کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ سب رویا سب کو دکھ ہویا یہاں کے مسلمان راتبر انہوں نے کچھ نہیں یہ سب ہمارے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کچھ نہیں کھایا صابر ہوئے صابر ہوئے یہ بہت بے انتہا ظلم ہیا بے انتہا ظلم ظلم کی انتہا ہوگی پی ایم پیکج ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے وادی سے ملازمتوں کو جمعو منتقل کرنے کے مطالبے کی حمایت میں جمعو میں احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے پھلواما میں سنجے شرما کی ٹارگٹ کلنگ کی بھی مضمت کی ان ملازمین کا کہنا ہے کہ سنجے کی قتل سے پتا چلتا ہے کہ کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال سازگار نہیں ہیں اور اسی لئے ان کی جابز کو جمعو منتقل کیا جانا چاہیے اور تنخواہ بھی جاری کی جانا چاہیے انہوں نے ال جی منو سنہا پر بھی زور دیا کہ وہ انہیں زر التبا مسائل آچیت کے لئے مدود کریں احتجاج پلواما میں سنجے کمار کی حتیہ کرنے کے بعد جو پی ایم پیکج امپلائیز ہیں جمعو میں جو لگاتار تقریباً تین سو دنوں سے پروٹسٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے احجاج میں اور تیزی لائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ریپ کمیشنر آفیس کے سامنے یہ لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں جو بینر لگے ہیں دیکھیں آپ ایک بینر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک سائیکل بنایا ہوا ہے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کلنگ ہو رہی ہے پھر ہم پروٹسٹ کرتے ہیں پھر ہماری سیلریز بند ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ جائن کرو اور پھر کلنگز ہوتی ہے اور آپ دوسرے بینر کو دیکھیں اس میں لکھا ہے یہ ایک بڑی میسیج ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کیوں نہیں بات ان کی بات سن رہی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے تین سو دنوں سے یہ لگاتا آپ پروٹسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی بات کیوں نہیں سن رہی ہے گورنمنٹ کیوں ان کو ان کی ریلوکیشن کی ڈیمانڈ کیوں نہیں مانی جا رہی ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائن کرنی گئے ہیں فورسبل ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں جائن کریں کیونکہ ان کی سیلریز بند کرنی گئی ہے لیکن وہ لوگ بھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کی ریلوکیشن ہونی چاہیے اور یہاں پہ ان کی جلد سے جلد ریلوکیشن ہونی چاہیے اور ان کی سیلریز کو بڑا ریلیز کیا جانا چاہیے اب جب سے کل ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس کے بعد ان میں بہت زیادہ گصہ بھی ہے یہ کھوپ میں بھی ہیں اور یہ سوال سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کیا ہے آپ کا نام کل سے جو ہتیا ہوئی ہے کتنا بائی بیت ہیں آپ کتنا کھوپ میں صرف ہم تین سو دن سے سرکار سے یہی گوہا لگا رہے تھے صرف ہم وہاں پہ سرکشت نہیں ہے لیکن وہی چیزیں دوبارہ ہو رہی ہیں جو ہی ہم گورنمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اس بار تو کونفیڈنس شاید سے بن جائے گا لیکن کچھ نہ کچھ وہاں والی سے کچھ نہ کچھ ایسی گٹنا ہے گٹتی ہے جو ایسا ہونے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم واپس سے وہی دی فرس فالی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ سنگیا لینی چاہیے نہ کی یہ کہ آپ وہاں چاہیے اور مر چاہیے ہم بس گورنمنٹ سے یہی کہنا چاہتے ہیں سر آپ حالات تو دیکھ لیجیے آپ کہتے ہو صدار لائے کون سا صدار لائے ٹی آر ایف لیڈرز پہ لیڈر نکال رہی ہے ہمارے لیے تھریٹ لیڈرز لیکن آپ وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہو آپ صرف یہی دیکھ رہے ہو کہ ہمیں وہاں جا کے جوائن کرنا اور جا کے مر جانا ہے ایک اور امپلائی ہیں روحیت روحیت کیا کہیں گے سرکار کو جو سائیکل بھی آپ نے ایک بنایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب گورنمنٹ کو آپ کا سنگیان نہیں سرکار سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ سائیکل بنا ہوا ہے اس سائیکل سے ہمیں باہر نکالیے جو یہ سائیکل بنا ہوا ہے یہ ہمیں لائی بن چکا ہے اس سائیکل سے ہمیں کسی طریقے سے باہر نکالیے باہر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب تک ایمپلائیز اور ایڈمیسٹریشن کے پیچھ ایک کانفیڈنسل بلڈنگ میجر نہیں بنے گا تب تک یہ سائیکل ہم اس سائیکل میں ہم گرے رہیں گے ہم اس میں انٹینگل رہے ہمیں اس سائیکل سے باہر نکالیے ہمارے ساتھ باتچیت کیجئے کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کانفیڈنسل بلڈنگ میجر میں لیک کر رہی ہے اگر لیک نہیں کر دی ہوتی تو ہم لوگ اس وقت سڑکوں پر نہیں ہوتے اب کسی ٹائم پر ایک باتچیت کا دور شروع ہونے والا تھا مگر پھر سے ہم اسی ڈے پر جیسے میری بہن نے بتایا ڈے ون پر آ گئے ہیں وہی ستیدھی ہے تو جلد سے جلد اس چیز کا سنگیان لیں ہمارے ساتھ ٹیبل پر بات کیجئے تاکہ ایمپلائیز وثہ سن کر کہیں ایک راستہ نکلے جو دونوں کے لیے ستھیک ہوئے کچھ اور ایمپلائیز روبن ہیں یہاں پر روبن کیا آپ دیکھو جس طرح کل گھٹھنا ہوئی ہے ایک اور کشمیری پندیت کو کشمیر میں مارا گیا ہے اس کے پہلے ہی جو پی ایمپلائیز پر ایمپلائیز ڈھرہ ہوا تھا اب وہ اور زیادہ ڈھرہ رہا ہے ہم یہاں یہی سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ایمپلائیز ایمپلائیز کو کوئی زبردشی نہ کریں وہاں آنے کے لیے کیونکہ سرکار جو ہیں خاص کر اوپ راجبال مہدے منو سنہ جی بار بار ایشور کرتے ہیں کہ ہم نے پی ایمپلائیز کے لیے سکیورٹی کے کابی پربن جو ہیں وہ کی جب اس طرح کی گھٹھنا ہوتی ہے وہ جو ایشورنس ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں فرق جو انتر ہیں وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ پی ایمپلائیز ایمپلائیز کے ساتھ ایک ڈیلاغ پروسٹ جو ہیں وہ سٹارٹ کریں ان کو جو موقع ہے اپنی بات وہ سرکار کے سامنے وہ رکھنا چاہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ سرکار پریاس کرتے ہیں لیکن وہ پریاس تک کامیاب نہیں ہوں گے جتک کہ آپ پی ایمپلائیز کو کانویڈنس میں نہیں لیں گے ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ جو پی ایمپلائیز کہہ رہا ہے جو بھی اس کے اپریشنس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ صد ہو رہے ہیں اس وقت کی جو سچویشن ہے مجھے لگتا ہے سرکار کو اس وقت کی سچویشن میں جو ڈیمینڈ ہیں پی ایمپلائیز کی اس ڈیمانڈ کو ایڈرس کرنا چاہے ہم چاہتے ہیں بات چیت شروع کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت ہو اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ہمارے ایڈیمنٹ آئی پروچ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ سرکار جو ہے وہ ایک وارتہ جو ہے وہ ڈیالاک پروچ جو شروع کریں اور تاکہ جو پی ایمپلائیز کی بات کو سنیں تاکہ وہ ان کے پاس اپنے جو ان کا ویو پوائنٹ آ رکھے اور اسے ایک ایمپلائیز سولوشن ہے اس کو پھینڈ کرنے کی کوشش کی جو دونوں کو ایکسپٹے بول ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے ان کو پھر ٹیبل پر بٹھا کے ان کے ایشیوز کو سننا چاہیے اور یہ چاہتے ہیں کہ جو پرابلم ہے وہاں پر کارگر کلنگ کا چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ان کی ریلیز ان کے جماند ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلڈیگ ان کی بہت مہینوں سے باند ہے اس کو بھی ریلیز کرنا چاہیے کیمرمن چاند کے ساتھ میں سمیر پر نیوز ایٹین جمعہ وقت ایک بریک کا بریک کی بعد پھر لوٹیں گے موسیقی 16 چانلز 15 لانگوگز 26 ساتھ 1200 پلس رہ پورتر 67 پلس رہ پورتر انڈیاز لارج زلاپ الواما میں مانورٹی کمیونٹی کے ایک ممبر کے قتل کے خلاف سنڈگر میں مظاہرہ منظم کیا گیا بیجو پی نے شہر میں پارٹی ہٹ کوارٹر کے باہر یہ احتجاج درست آیا اس موقع پر ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف جم کر نارے بازی کی سنڈگر کے قاتلوں کو سزا دینی کی مانگ کرتے ہوئے ان مظاہرین نے کہا کہ ال جی کو اس سلسلے میں مناسب قدم اٹھانے چاہیے بیجو پی کے سینئر لیڈر آصف مسودی نے نیوز ایٹین جے کے ایلٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سنجے پنڈت کے قتل میں سیکیورٹی لیپس کے امکانات کو مسترد نہیں کرتے ہیں آج ہم نے بارتے جنتہ پارٹی کی کائرکارتوں نے اس کے خلاف جو کل انوسین کلنگ ہو رہی ہے یہاں پر جو بہت دنوں سے ہو رہی ہے جو کشمیری پنڈت یا کسی بھی قتل ہم کرتے ہیں پاکستان کے داشت اس کے بارے میں ہم نے آج پروچس نکالا ہے یہ جو داشت گردی یہاں بے گناہ لوگوں کے قتل کر رہے ہیں بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں جمہور کشمیر کے حالات مجھے لگتا ہے ٹھیک ہونے جو ہی ہو رہے تب ہی یہ اپنا منصبہ غلط منصبہ جو بے گناہ لوگوں کے قتل کر رہے ہیں اس کے خلاف آج یہ پروچسٹ ہم نے نکالا ہم یہی چاہتے ہیں کہ معصوموں کی قتل نہ ہو معصوموں کی جان نہ لے جائے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو مجھے نہیں لگتا ہے اسلام میں یہ اجازت ہے کہ کسی بھی معصوم کا قتل کیا جائے کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں ہم منصبہ جو بھی اس میں انوال ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انوال ہو ان کو جلد سے جلد گریفتار کیا جائے ان کو کڑی کڑی سزا دی جائے اور لوگوں کو ایک مسیج دی جائے کہ کسی کو جو یہاں حالات خراب کرنا چاہتا ہے جو یہاں پر ملٹنسی کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے یہاں پروائیڈ نہیں کی گئی ہے دیکھیں وہ بھی ہے ایک مسئلہ کی سیکیریٹی کا جو لیپس ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ بہت سارے آپ سارے چار چار پانچ پانچ سالوں سے کرسیوں پر بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے ایڈمیریسیشن میں بھی پلیس ایڈمیریسیشن میں بھی بڑی تیدار رشیپل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نیا آئیڈیا لے کر نئے آپسر نئے لوگ آئیں گے وہ بھی ایک اس میں پہلو ہے کہ سیکیریٹی لیپس بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیکیریٹی ہمارے یہ ہے سیکیریٹی ہماری ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سیکیریٹی لیپس بھی ہے اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہے کہ اس میں بڑی انکاوری بٹھانا چاہے کون لوگ اس میں ملوثے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہے کشمیری پانڈت کے قتل کے خلاف بارڈی پورا میں بی جی پی نے احتجاج کیا احتجاجوں نے پاکستان اور دہشتگردی کے خلاف نعرے لگائے انہوں نے قاتلوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا مجھے سمجھ میں نے آرہا ہے ہندوستان کو کیا کس کی نظر لگئی جمہ کشن کو کس کی نظر لگئی مجھے سمجھ میں نے آرہا پنڈت بھی ہماری بھائی ہے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو اسرائی جو بھی ہو سب ہم سے ہم ہیں یا کشمیری ہے ہم بھائی ہے سب آبس میں بھائی ہیں پلواما میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بارہ ملا میں سیویوت سیویوٹ انجیو کے بینر تلے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سیویوت سیویوٹ کے چیرمن مجات فاروق بھٹ نے کہا کہ اقلیتوں کی یہ ٹارگٹ کلنگ قابل مذہبت ہے اور سب کو اس کی مذہبت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ سنجد شرمہ کے قاتلوں کو بخشا نہیں جانا چاہیے اور بحثیت معاشرہ ہمیں اس کی مذہبت کرنی چاہیے مظاہرین نے سوہشیانہ حرکت کے خلاف نعرے لگائے اور اقلیتوں کو مناسب تحفظ فرام کرنے کا مطالبہ کیا اسے بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں کشمیر میں چاہے وہ کشمیری مسلمان ہو کشمیری پنڈت ہو یا کوئی بھی لیبر ہو یہاں پہ جو کام کرتا ہو یا کسی بھی انسان کا کوئی ایسا قتل ہوتا ہے کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے ہم اس ایکٹ کی مذہبت کرتے ہیں اپنی ارگنیزیشن کی طرف سے اپنی طرف سے اور پورے کشمیر کی طرف سے ہم اس انسیڈنٹ کی مذہبت کرتے ہیں یہ جو انسیڈنٹ ہوتے یہ ویری انفورچنیٹ ابھی بھی ایسے کچھ چیزیں ایسے نامعلوم افراد ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ کسی کو ٹارگر کرتے ہیں کسی کی اوپیننز پہ کسی کو ٹارگر کرتے ہیں کسی کی آئیڈیالوجی پہ کسی کو ٹارگر کرتے ہیں ان لوگوں کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ان ایکٹس کی ہم مضمت کرتے ہیں کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بی جے پی مہلا مورچہ نے احتجاج کیا بی جے پی مہلا مورچہ کے کارکران نے کشمیر میں اخلیتوں کے لیے مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ احتجاجوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے بی جے پی مہلا مورچہ کی طرف سے جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کشمیر گھاٹی میں اس کے خلاف پروٹیس کیا گیا ہے اور پاکستان کے خلاف اپنا گسہ جتایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو سپانسرڈ کررسٹ ہیں انہوں نے ہی اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ہم ان سے بات کریں گے کیا کہیں گے جساں سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کشمیر گھاٹی میں جی دیکھئے آج سندیش حدما جی کی جس رہاں سے جو ہے سینے پہ گولی مار کر ہتیا کی گئی ایک مجھے سمجھتی ہوئے کہ بہت ہی پیڑا دائیک اور کشنا گھٹنا جو ہے یہ گھٹی ہے اور ہم پریوار کے ساتھ سمجھتنا بیقت کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ہی گھٹنا کر کے اگر پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہمارا منوبل گرائے کا تو وہ بلکل گلت ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس رہاں سے جو ہے شیرنگر میں پیس ہے ڈولیممنٹ ہے آج ہر کشمیری جو ہے وہ امن جاتا ہے شانتی جاتا ہے ہر طرف ترنگا ہی تہرنگا جو ہے وہ لے رہایا جا رہا ہے جی پلکل ہم چاہتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی میں کوئی بھی لیپس جو ہے اگر وہ کیا گیا ہے تو اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے جو وہاں پہ مانیوٹی کے جو بھی لوگ ہیں ان کی سرکشہ جو ہے آج ہر صاحب کے جو ہے پراتھ مکتہ رہنی چاہیے تو آپ پراتھ مکتہ ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی مہیا کروانا ہے وہاں سنکھیک سماج کے لوگوں کو کشمیری جاتی میں اور یہ انہوں نے مانگ اٹھائی ہے آج ہر پرشاہ سن سے کہ اس بات کو سلیشت گنایا جائے کامیرمین نرائندر کے ساتھ راجن فیر نیوزیٹن جمہو شب سینہ ڈوگرا فرنٹ نے جمہو کشمیر میں دہچت گردی کے سرپرستی کرنے پر پاکستان کے خلاف زبردست احتجاج کیا نارے لگاتے ہوئے ڈوگرا فرنٹ کے صدر عشو گپتہ نے کہا کہ ایک طرف پاکستان امداد کی بھیک مانگ رہا ہے اور دوسری طرف سے پاکستان دہچت گردی کی فیکٹری چلا رہا ہے کشمیر گارٹن میں ایک کے بعد ایک ہو رہی ٹارگٹ گرننگ کے خلاف شب سینہ ڈوگرا فرنٹ کی طرف سے پروٹسٹ کیا گیا ہے جمہو میں یہ زبردست پروٹسٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے لگاتار اس کوشش میں ہے کس طرح سے جو شانتی ہے جمہو کشمیر کی اس کو بھنگ کیا جائے یہاں جو پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہیں شیزاب شریف ان کا جو پتلا جو ہے یہاں پہ خوکا گیا ہے اور ان کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورہ اور ایک ہاتھ میں گن دکھائی گئی ہے کیونکہ یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان دنیا سے بھیک مانگتا ہے لیکن آنتکوار کی جو فیکٹری ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلاتا ہے کیا کہیں دوری نیتی ایک ہی بات کہنے کا پرائیس کرنا چاہتا ہوں پاکستان ڈبل سلجر کھیلے کا پرائیس کر رہا ہے ایک طرف کٹورہ لے کر کے آئی ایم ایف و ورلڈ بینک سے پکار کرنے کا پرائیس کر رہا ہے دوسری طرف دوری نیتی سٹین گن لے کر کے سنجے کو مارنے کا پرائیس سنجے کو یہاں جمہو کشمیر کے اندر ملٹنسی کو بڑھانے کا پرائیس تھری بلین ڈالر ریزرو اس کے پاس ہے ٹھوٹا لے کر کے کٹورہ لے کر کے پورے انتراشتی اسطر پر گھومنے کا پرائیس کر رہا ہے لیکن اپنے کرتو پیو سے باہ جانے کا پرائیس نہیں کرتا اس لیے یہ کہنے کا پرائیس کرنا چاہتا ہوں مارنی امودی جی اگر آپ کے من کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایڈ دینی ہے پاکستان کو ارے اندوستانی ڈٹ کر کے ویروض کریں گے جو اندوستانیوں کو کتھلے ہم کر رہے ہیں ان کو ہم کھانا کھانے کو دیں گے یہ باتیں قدابی پرداشتی ہو رہی ہے اس لیے دیش کے پردان منتری سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں بڑا سپسٹ ایک ہی نیتی آر یا پار پاکستان کے ساتھ یدھونا چاہیے آر پار کی پرستیاں پیدا ہونی چاہیے اور پاکستان کو نصے نبودھ کرنے کا پرائیس کرنا ہوگا ڈبل سنڈر کبھی نہیں چلے گا دو نیتیاں ایک ہاتھ کے اندر آپ سٹین گن لے کر کے چل رہے ہیں دوسرے ہاتھ کے اندر آپ کٹورہ لے کر کے بیق مانگ رہے ہیں ایک چپاتی کی قیمت ڈائی سو رہے ہیں سارے تین سو روپیا پٹرول کے دام اور سٹین گن چھوڑنے کا پرائیس نہیں کرتا میں وہاں کی جنتہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں نصے نبودھ کر دو ان کو تاکہ پھر دوبارہ یہ نواز شباز شریف آگیانے کا پریہ سنا کر پا شباز شریف کے قلاب پروٹیس کیا گیا ہے پاکستان کی حکومت کو اس کے لئے ذمہ دار ٹھرائے گیا اور کہا ہے ایک طلب بھی ککت ہو رہا ہے ایک طلب آنتکوات کی فیکٹ نہیں چلاتا ہے پاکستان یہ کہنا ہے شیف سنان ڈوگرہ فرنٹ کا میں نرائندرت کے ساتھ راجن وید نیوز ایٹن جم ہوں کشمیر نیوز میں فلحالت نہیں آدھا